موسیقی 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 لگے روایتی بیانات اور خانہ پوری کے لیے ریپورٹیں بھی طلب پی ٹی اے رہنما مراج سعید نے کہا ایک بار پھر اپنے مفادات کے خاطر میرے ملک کے لوگوں کو اندھن بنایا جا رہا ہے چیخ چیخ کر کہتا رہا دہشتگردی واپس آ رہی ہے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا جماعت اسلامی کے سینیٹر مرشتاق احمد خان بولے بارڈر پر بار لگانے کے باوجود دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں ہمارے بچے یتیم اور ہمارے نوجوان کیوں قتل ہو رہے ہیں ریاست وفاقی اور صوبائی حکومتیں جواب دیں وزیر اعظم نے قیمتی جانی نقصان پر اظہر افسوس کا اظہار کیا حکام سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر داخل رانہ سنہ اللہ نے بھی دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھال پھیکنے کے دعوے کے ساتھ واقعی کے ریپورٹ طلب کر لی لکھی مروت کے نواہی علاقے خیل تھل کے پہاڑوں میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان مقابلے میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں خفیہ اطلاع پر کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا آپریشن کے دوران دو خودکش حملہ آورو نے خود کو بارود سے اڑا لیا جبکہ ایک دہشتگرد فورسز کی فائرنگ کا نشانہ بنا فائرنگ کے تبادلے کے دوران سی ٹی ٹی کے دو اہلکار زخمی ہوئے جنہیں طبیمداد کے لیے قریبی ہسپیٹل منتقل کر دیا سپریم کورٹ میں ستائیس اپریل کو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے آگا کر دیا امران خان کی زمان پاک میں گفتگو کہا کہ ملک میں اس طرح کے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے آئین کی حیثیت ختم ہونے کے بعد ملک میں قانون ختم ہو جاتا ہے اپنے ملک اور آئین کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے یہ لوگ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے سازش کر کے ملک کی قیادت سنبھالی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میں اقتدار میں آ کر بدلہ لوں گا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ جب سے انہوں نے سازش کر کے ملک کی قیادت سنبھالی تو ملک کے جو حالات ہیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے ملک کے حالات اتنی تیزی سے نیچے نہیں گئے اس لیے لوگ ان سے متنفر ہیں اور یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے لیکن جب آئین کی کوئی قدر نہیں ہے اس کا مطلب قانون ختم ہو گیا تو اس لیے تو ہم سب کے اوپر نئے لازم ہیں کہ ہم پھر اپنے آئین کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب سڑکوں پر نکلیں حکومت کا الیکشن سے انکار دستور پر حملے کے مترادف ہے اور الیکشن التوا کے غیر آئینی کوشش کی بھرپور مضاہمت کریں گے کریں گے شکست کا خوف مفادات کے لیے آئین سے ان حراب کے نتائج تباہ کن ہوں گے عمران خان کی زمان پارک میں صحاف کیوں سے گفتگو کہا چوروں کو قبول کرانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سملیوں کی تحلیل سوفت پیسد آئینی اور جمہوری رستہ ہے قوم آئین کی بالا دستی کے لیے اپنی عدلیہ کی پوشت پر کھڑی ہے پنجام میں انتخابی دنگل کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سربرا تحریک اعظام عمران خان آج سے باقاعدہ انتخابی مہم شروع کریں گے اور یوم تاسیس پر خطاب کر کے کارکنان کا لہو گروائیں گے تمام حلقوں میں سکرین پر عمران خان کا خطاب بھی دکھایا جائے گا سبائی اسمبلی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے انتخابی حلقوں میں ریلیوں کا انقاط کریں گے پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر تحریک انصاف کی ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا پی ٹی آئی کی پنجاب الیکشن میں اترنے کی بھرپور تیاری تحریک انصاف آج سے باقاعدہ انتخابی مہم شروع کرے گی یوم تاسیس پر عمران خان پارٹی کارکنان سے خطاب کریں گے سبائی اسمبلی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں ریلیوں کا انقاط کریں گے سبائی ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقوں میں سکرینوں پر عمران خان کا خطاب دکھائیں گے عید کے بعد تحریک انصاف کے انتخابی مہم کے سلسلے میں شہر شہر بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے دوسرے جانے پارٹی ٹکٹو کی تقسیم کے معاملے پر تحریک انصاف کی ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا بنجاب ہر سے ناراض امیدواروں کی درخواستوں پر سربراہ پی ٹی آئی عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی جس کے بعد وہ ریویو درخواستوں پر اپنا حتنی فیصلہ دیں گے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آگاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغبا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغبا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے